بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روح کا گھر آنا جمعیرات کو موردہ لوگوں کی روح گھر پر کیوں آتی ہے اور کیا مرنے کے بعد ماں باپ کی روح گھر پر آتی ہے اور اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھولی کی کھولی کیوں رہ جاتی ہے تو میرے دوستوں بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستوں ویڈیوز شروع کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت اور بحادری کا پورا نمونہ ہے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک ایک لمحہ عدل و انصاب کا مظہر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جس نے بھی مشال راہ بنایا اس نے توحید ایمان اور تقوی کی راہ اپنا لی اور دین و دنیا کے معاملے میں کامیاب ہو گیا میرے دوستوں یہ بات کسی سے نہیں چھپی ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور آپ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت نصیب ہوئی اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علم میں اضافے کی دعا فرمائی ہے اسی لئے آپ سے کئی حدیث مبارکہ منقول ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور علم و حکمت کی وجہ سے لوگ آپ سے الگ الگ چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے سوالات کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روح کے گھر لوٹنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بڑے ہی دلیلوں یعنی ثبوتوں کے ساتھ دیا جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ روح گھر پر آتی ہے یا نہیں اور اگر آتی بھی ہے تو کیوں آتی ہے اور کیا ماں باپ کی روح مرنے کے بعد گھر پر آتی ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا میرے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں اکثر لوگ سوالات کیا کرتے تھے جو طرح طرح کی چیزوں کے بارے میں ہوتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی روح گھر پر لوٹتی ہے تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سلمان جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روح اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے اور وہ اپنے اولاد سے فریاد کرتی ہے سوال کرتی ہے کہ صدقہ اور نیک عمال کر کے ان کے اوپر مہربانی کریں وہ ان سے دعاؤں کا سوال کرتے ہیں تو اس پر سلمان فارسی نے عرض کیا کہ ماں باپ کی روح کیوں واپس لوٹتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا عمال نامہ ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد وہ اپنے رشتہ دار اور اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ وہ ان پر صدقہ کریں کوئی ان کے لئے نیک عمال کر کے اس آلے سواب کریں تاکہ ان کے دراجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روح گھر پر آتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے ان کے لئے بھی نیک عمال کیے جائیں صدقہ کیا جائے پھر حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ پوچھا کہ یہ روحیں کب کب اپنے گھروں میں لوٹتی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں میں لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعہ رات کا دن ہے یعنی جمعہ کی رات کو یہ روحیں اپنے اپنے گھر پر آتی ہیں اور چیک چیک کر اپنوں کو پکارتی ہیں لیکن جو لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ ان کی آواز سن نہیں سکتے وہ اپنے دنیاوی کاموں میں رہتے ہیں لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں سوائے ان کے جن کی اولاد نیک ہو اچھی ہو اور اپنے والدین کے لئے نیک آمال حدیہ کریں اور ان کے لئے دعا کریں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سلمان یاد رکھنا اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لئے دعا کرتے رہنا جب کوئی اپنے مرخومین والدین کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کی روحیں اللہ سے فریاد کر دی ہے کہ اے اللہ جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد کیا ہے تو ان پر بھی رحم فرما ان کی دنیاوی پریشانیوں کو ختم فرما ان کے لئے آسانیہ پیدا کر میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جس سے یہ صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ روحیں جمعیرات کی رات کو گھر واپس لوٹتی ہے میرے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھولی کی کھولی کیوں رہ جاتی ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی ایک سوال میرے دماغ میں ہے کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھولی کی کھولی کیوں رہ جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا لوح محفوظ پر انسان کی زندگی دھڑکن اور انسان جو سانس لیتا ہے اس کے تحت لکھی ہوئی ہے کہ کون کتنی مرتبہ سانس لے گا کس کا کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا جب موت کے وقت فرشتائے موت یعنی ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے روح کو قبض کرتا ہے تو انسان اپنی آنکھیں کھول کر گھبراتا ہے اور انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے اتنی دیر میں جتنی دھڑکنیں اور جتنی سانسیں اس انسان کو ملی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یوں اس انسان کی آنکھیں موت کے وقت کھولی کی کھولی رہ جاتی ہے میرے دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے ایک مرتبہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا یا علی قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص برزخ میں مرنے کے بعد انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ پشتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے تو اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کون سے چیزیں ہیں جس پر انسان پشتاتا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انسان قبر میں بار بار پشتاتا رہتا ہے پہلی عرض کہ کاش میں زندگی میں کبھی تقبر نہ کرتا کبھی گھمنڈ نہ کرتا اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا دوسری عرض کہ کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تیسرا اے کاش میرا عمال نامہ مجھے پڑھ کر سنایا نہیں جاتا چوتھا اے کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا فلا فلا شخص کے ساتھ نہ بیٹھتا پانچمہ اے کاش کی میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی چھتا اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپناتا ساتمہ اے کاش میں بھی دنیا میں ان کے ساتھ ہوتا جو اچھے عمال کرتے تھے درش اخلاق لوگوں کو دیتے تھے آٹھوان اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور آخری اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ مجھے پھر سے موقع ملے اور میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنے لئے اچھے عمال کروں اور دنیا والوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونے والی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے با خدا موت کے بعد سوائے اچھے عمال کے کچھ بھی کام نہیں آتا تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے گا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتداروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل عالمی جنکسن پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل عالمی جنکسن کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے گا تو میرے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ